پہلے جب کانگریس کی سرکاریں ہوتی تھی اس وقت یہ سرکاروں کی آلوشنہ بھی کرتے تھے سرکاروں کے خلاف پروٹس بھی کرتے تھے پروگراموں کے خلاف پروٹس کرتے تھے مگر آج پچھلے دس سالوں سے اس طرح کے ایکٹیویسٹس کو بھی کتنا جلنب پڑھ رہا ہوگا کتنے راستے روکے گئے ہوں گے ان کو ان کی آواز دبانے کی کوشش کی ہوگی میرے خیال سے یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی مثال انہوں نے یہاں پر پیش کی ایسا بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لیے پچھلے کئی ورشوں سے دہائیوں سے جو ان کی ایڈیالجی کو لے کر کام کر رہے تھے وہ آج بھی ان کو در پردہ بی ٹیم سی ٹیم کی طرح ان کی ساہیتہ کرتے ہیں تب جا کر کے ان کی بات نیچے جاتی ہے ایسا میں ٹائم آیا ہے کہ کیوں نہ ہم ایک پلیٹ فارم ہی پوری طرح اس پلیٹ فارم کو مدد کی ان کی ایڈیالجی بھی کانگرس کی رہی ہے تو آج صحیح وقت پر انہوں نے جو صحیح نرنے لیا کہ کانگرس پارٹی کے پلیٹ فارم پر میں ایشور کرتا ہوں ان کو کانگرس کی بنیادی ایڈیالجی کہ ہم گریب گربہ لوگوں کے لیے اس میں دھرم نہیں دیکھتے ہیں اس میں ہم دوسرے پارٹیوں کے لیے وہ نہیں دیکھتے ہیں پہلے یہ کونے کیا ہے ہماری ایڈیالجی ہے کہ کیسے ہم اپنے سماج میں گریب لوگوں کو پسماندہ لوگوں کو دبے کشنے لوگوں کی آواز بنے میں تو پوری کانگرس پارٹی کی طرف سے ان دونوں بہنوں کو دنیواد کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جس طرح سے اپنی بات آپ کے سامنے رکھی اور جو بنیاد رکھی کہ ہم آج کانگرس کیوں جوائن کریں ورنہ ان کا فیلڈ بلکل ڈیفرنٹ رہا ہے مجھے ان کی ایک بات ریپیٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ ساماجی کارک کرتے آئے ہیں پچھلے تیس چالیس سال سے اندولن بھی کیے ہوں گے لوگوں کے نیائی کے لیے انہوں نے پتنے کیا کیا نہیں ساہا ہے اور ڈیفرنشیٹ کیا ہے انہوں نے کہ پہلے جب کانگرس کی سرکاریں ہوتی تھیں اس وقت یہ سرکاروں کی آلوشنا بھی کرتے تھے سرکاروں کے خلاف پروٹیس بھی کرتے تھے پروگراموں کے خلاف پروٹیس کرتے تھے اور وہ ایک جمہوری طریقہ تھا وہ ڈیمکریٹک جس طرح سے دیش چلتا ہے جو جمہوریت کا اصلی معنی ہے مگر آج پچھلے دس سالوں سے اس طرح کے ایکٹیویسٹس کو بھی کتنا جلنا پڑھ رہا ہوگا کتنے راستے روکے گئے ہوں گے ان کو ان کی آواز دبانے کی کوشش کی ہوگی میرے خال سے یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی مثال انہوں نے یہاں پر پیش کی اور راہل گاندی جی کے پہلی یاترہ دوسری یاترہ اس سے زیادہ خوبصورت طریقے سے نہیں پیش کی جا سکتی تھی اس کی میننگ نہیں نکال سکتی تھی جتنا پشپہ جی نے بتایا اور ہم اس یاترہ میں موجود تھے جب وہ ان کے گاؤں میں ان کے گاؤں والوں سے انٹریکشن ہوا اور دوسری بات انہوں نے بڑی بات کہی اور جو اور ہمارے ساماج میں کام کرنے والوں کے لیے ایک اس کو مشال رہ کہہ سکتے ہیں اس کو رول مارڈل کہہ سکتے ہیں کہ ہم ساماجک سنستائیں چلائیں اور اس پلیٹ فارم پر ہم جنیون جائز باتیں اٹھاتے آئے ہیں مگر کہیں نہ کہیں یہ پلیٹکل پارٹیز سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھتے تھے۔ مگر آج وقت آیا ہے ایسا بارتیہ جنتہ پارٹی کے لیے پچھلے کئی ورشوں سے دہائیوں سے جو ان کی ایڈیالجی کو لے کر کام کر رہے تھے وہ آج بھی ان کو در پردہ بی ٹیم سی ٹیم کی طرح ان کی ساہیتہ کرتے ہیں تب جا کر کے ان کی بات نیچے جاتی ہے رائٹ ٹائم پر انہوں نے جو بات کہی کی جو ہم بات عوام کی رکھتے ہیں گریب کی رکھتے ہیں ودواؤں کی رکھتے ہیں دبے کچھ لے لوگوں کی رکھتے ہیں تو ایسا میں ٹائم آیا ہے کہ کیوں نہ ہم ایک پلیٹ فارم ہی پوری طرح اس پلیٹ فارم کو مدر کی ان کی ایڈیالجی بھی کانگرس کی رہی ہے تو آج صحیح وقت پر انہوں نے جو صحیح نرنے لیا کہ کانگرس پارٹی کے پلیٹ فارم پر میں اشور کرتا ہوں ان کو کہ جتنی زیادہ بلند آواز جتنی زیادہ آپ سوشل کاز کے لیے اپنی بات رکھتی آئی ہے آپ جدجہد کرتی آئی ہے فائٹ کرتی آئی ہے یہ پلیٹ فارم آپ کے ان کاز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ رہے گا کانگرس کی بنیادی ایڈیالجی ہے کہ ہم گریب گربہ لوگوں کے لیے اس میں دھرم نہیں دیکھتے ہیں اس میں ہم دوسرے پارٹیوں کے لیے وہ نہیں دیکھتے ہیں پہلے یہ کونے کیا ہے ہماری ایڈیالجی ہے کہ کیسے ہم اپنے سماج میں گریب لوگوں کو پسماندہ لوگوں کو دبے کشنے لوگوں کی آواز بنے اور وہی آپ کا کنسپٹ ہے اس لیے صحیح ٹائم پر صحیح وقتی نے صحیح ہماری بہن جی نے دونوں نے جو فیصلہ لیا اور صحیح پارٹی میں اپنا جوائن کیا ہے ہم پوری طرح سے ان کو سممان دیں گے ان کے سماج کو سممان دیں گے اور اور اکٹھے مل کر کیے لڑائی آگے پڑا ہے میر صاحب ایک سوال ہے مہیناؤں نے حال کے دنوں میں آپ کو دکھ بھی دیا ہے پاٹی کو اور آج کشی بھی دیا ہے کون سا جیادہ اثر دار ہے سکھ والا ہے یہ ریال ہے اور وہ موٹیویٹی دے اس میں بیسٹی دنٹرس ادھر تھا یا ادھر تھا ہم اس کو زیادہ سکھ سمجھتے ہیں جو آپ نے ان کی بات سنی ہے اور دل کی آواز سنی ہے میرے خیال سے یہ اس کو مضبوط اور پائدار اور لانگ لاسٹنگ آواز دے سکتے ہیں چناوی ماحول اور چناو جنرل چناو کی اور ہم سب لوگ دیشواسی جا رہے ہیں ہر پارٹی ہر پرانت ہر یونٹ اپنے اپنی تیاری کر رہا ہے اور ہم نے کل لیجیس لیچر پارٹی کی قریب چار پانچ گھنٹے منتھن کیا ساتھیوں سے رائی مشورہ لیا چونکہ پیچھے دو ایک مہینے تو آپ کے پرانت میں کیا حالات رہے تو جو ہمارے بنیادی چیزیں تھیں وہ کہیں ڈیلے ہو گئے اس لئے کل ہم نے ایک فورم کو کیا آج ہمارا جو سینئر کلاس ہے پارٹی کا ان کے ساتھ دو تین گھنٹے اگلا سٹپ اس کے بارے میں ان سے چرچہ کیا کانگرس کی سیٹ ہے نا جو آوٹ گوئنگ ہے وہ کانگرس کا آپ کو بتایا ہو ہمیں ہی بتایا موسیقی 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 موسیقی